ایبسولوٹلی نوٹ وہ سارو گئے کہ موت آئی ہارٹ اٹیک بس ہارٹ اٹیک ہی ایک بیماری دنیا میں جو رہ گیا جس سے سارو نے مر رہے ہیں میل لیے ویلیو رکھتی ہے کہ کون ہمارے لیے سوچتے ہیں کون ہمارے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں کون خدار ہے کون غلام ہے وہ ایک اچیومنٹ ہے وہ ایک عزاز اور عزاز کا بھی بیچہ نہیں جاتا امران خان کے ننے کھلاڑی آزان سے جس کی حال ہی میں خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے آئیے اس سے بات کرتے ہیں آسلام علیکم آزان مجھے یہ بتائیں آپ کی ابھی ریسنٹلی امران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کی ایک ملاقات ہوئی تھی جب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تھی تب آپ کی ایج کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری سب سے پہلے امران خان صاحب سے ملاقات دوزہ چودہ کے دھرنے میں ہوئی جب انہوں نے کرپشن کے خلافے سو بیس جن کا دھرنہ دیا تھا اس وقت میں میرے فادر جو ہیں وہ ابھی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے ورکر سے وہ اس کی کنٹینر کی سیکیورٹی میں تھے سر امران خان کی سیکیورٹی میں تھے تو میں کنٹینر کے بالکل لیچے کھڑا تھا تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک بچہ نیچے کھڑا تھا سیکیورٹی والی شیٹ پہنی تو انہوں نے مجھے اوپر بلایا اس وقت میرے دفعہ ملاقات ہوئی تھی ہیں انہوں نے اس وقت بہت سارا پیار کیا تھا میں نے اس وقت ایک سپیچ بھی کی تھی اور نے اس وقت میرا ہاتھ بھی رکھا تھا اینے پہلی ملاقات بھی دونے thì ابھی جو آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس میں آپ کے اور خان صاحب کے درمیان کیا بات حملی ہے ابھی جو میرے اسم ملاقات ہوئی تھی پہلے تو میں اپنے فادر کا بڑا شکریہ دھا کرس وہ مجھے لے کے گئے تھے مجھے ویڈ کرایا تھا مجھے حوصلہ دیا تھا کہ ویڈ کرو ابھی آ جائیں گے تھوڑ جائے تک میری ملاقات اس طرح ہی تھی سب سے پیدا تو کہ ڈاکٹر ایک بجے کے قریب ڈاکٹر شباز گل باہر سے گزرے تو انہوں نے مجھے دیکھا اس کے بعد چار بجے میں چار بجے تک میں انتظار کیا ڈاکٹر شباز گل دوبارہ گزرے تو انہوں نے مجھے اندر لے گئے اپنے ساتھ اس کے بعد سر عمران خان اندر بیٹھے ویڈیر سے میٹنگ کر رہے تھے جب جکھا بچہ بائر کھڑایا انہوں نے میٹنگ سٹاپ کی مجھے اندر بلایا میں جے میں نے ان کو جب تصویر دکھائی اپنی دوزہ چودہ کے دھنے والی تو وہ بہت ہے انہوں نے حیران ہو کے پچھا کہ یہ کب کی ہے میں نے بتایا دوزہ چودہ کے دھنے کی ہے وہ انہوں نے اس وقت مجھے پیشان لیا میں بہت خوش ہوا ہوں وہ بہت خوش ہوئے پھر میں انہوں کو تصویر کو توفہ دی انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا پوچھا کیا پڑھ رہے ہو کون سی گلاس میں میں نے اس کے بعد میں نے ان کو تصویر کا تصویر کا توفہ دیا اس کے بعد دکٹر شباد کے ساتھ رہے تھے انہوں نے بہت خوش ہوا ہوں کہ انہوں نے مجھے ملوا دیا انہوں نے بتایا کہ اس کی بردے آجا تو انہوں نے میری کمیشیوں پر ہیپی بردے آزان اور اپنے اوٹوگراف کیے تھے اچھے مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ کے والد صاحب کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے اب آپ بھی عمران فان صاحب کے فین ہیں تو کیا آپ کی والدہ آپ دونوں سے گھر میں تانگ نہیں آجاتی نہیں جیسے اب دیکھیں نا ہم لوگ پولٹیکس ہی بات کر رہے تھے بابا اور میں تو مممہ کرتی ہیں کیا ہر وقت شہصت کی بات کرتے رہتے ہیں کبھی گھر کے بارے میں یہ بات کر لیا کرو اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ ریلیز وغیرہ پر جانا ہوتا ہے مممہ تبھی ہمیں روکتی ہیں پاپا اور مجھے دونوں کو کہ نہیں جانا نہیں جانا جب انہوں نے لانگ مارچ ناؤس کے حسن مرا خان نے تبھی میری ممہ نے مجھے نہیں جانا دیا سے میرے پاپا چلے گئے تھے میری مممہ ر مممہ روکتی ہیں ہمیں جانے سے اور ہمیں گھر میں بات کرنے سے لیکن آپ اسی طرح سے پہن دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کو خان صاحب نے شرٹ پر آٹو گراف دی ہیں اس شرٹ کی آپ کو کوئی آفرز تو آتی ہوں گی کہ یہ شرٹ ہمیں دے دو ہم سے اتنے پیسے لے لو میں بھی آپ کو آفر دیتی ہوں کہ وہ شرٹ مجھے دے دو اور مجھ سے پیسے لے لو یا جو بھی ڈیمانڈ ہے سب سے پہلے تو جو چیز سر عمراء خان جس کو ہاتھ لگا لیتے ہیں وہ چیز انمول ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے جب میری شرٹ پر سگنیچر کیے تھے تو میری شرٹ میں میری کمیز وہ ایک انمول ہو گئی ہے اب اس کو میں خود ہاتھ نہیں لگا تھا میں ڈر ڈر کے اس کو دیکھتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے اور جہاں تک بات ہے کہ مجھے آفرز آتی ہیں اصل میں جو کمیز میں نے جس پر سگنیچر کرمائے ہیں یہ کمیز میری تائمی نے مجھے میرے قرآن مکمل ہونے پر گفت کی تھی جب ان کو میرے پاپا تصویر بھیجی میری آٹوگراف آئی شرٹ کی تو انہوں نے اسی وقت کہہ دی میں دو کروڑ پر بھیجوار ہوں گی واپس دے دو اور دوسرے یہاں پر میرے ایک تایبو رہتے ہیں تو انہوں نے بھی گھر آئے دیکھتے تو کہتے ہیں میں پانچ کروڑ گاریوں پڑے ہیں لے لو مجھے کمیز دے دو میں انکال کرتا ہوں یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آفرز دینے والوں کو ازان کی طرف سے ایبسلوٹلی نوٹ ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جوش و جذبہ پاکستان تحریکی انصاف کے لیے ہی کیوں ہے کیا دوسری پارٹیز کے لیڈرز آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کا کوئی ان سے اختلاف ہے پسند نہ پسند تو میرے لیے وہ اہمی ویلیو نہیں رکھتی کون اللہ کی غلامی کرتا ہے کون امریکہ کی غلام بھی کرتے ہیں میرے لیے میٹر کرتے ہیں اب جیسے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں سر عمران نے کیسے جیسے ابھی میں نے کہا تھا ان کی کوپی کی تھی لیکن میں جیسا بن نہیں سکتا انہوں نے جیسے امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی کہا تھا اپسلوٹلی نوٹ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سوپر پاور نہیں مانتے ہو اس لیے ان کو پسند کرتا ہوں دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ابھی ہمارے پرائم منسٹر شباز شریف ہیں انہوں نے امر سکتے ہیں کہ کون ملکلی سوچ رہا ہے اور کون اپنی سوچ رہے ہیں یہ اپنے لیا ہے ہم اپنے عوضے پر ان لوگوں نے سر عمران خان کو کیوں اتارا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری چوریاں پکڑی جائیں انہوں نے آتے ساتھ نائے بند کر دی تاکہ ہمارا کیس نہ پکڑا جائے ایف آئی بند کر دی تاکہ ہماری انویسٹیگیشن نہ ہو سکے انہوں نے سارے وہ ادارے بند کر دی ہے جو ان کے خلاف سے جو ان کو پکڑنے لگے تھے ان کی چوریاں کو پک� بند کر دی ہے ان سب بندوں کو ختم کر دیا جو لوگ ان کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہے تھے سر عزبان کا آپ کو بتا ہوگا وہ مقصود کیا نام تھا ان کا مقصود چپڑا سی ان کا آپ کو بتا ہوگا دوسرے ان کی جو ملازم ہیں ساروں کو انہوں نے ختم کرا دیا یا اور کوئی بیماری نہیں ہے ان لوگوں نے بھی ایسی مرنا ہے ان کو کوئی خوف نہیں آتا جو لوگ ایسے پوسٹ مارٹا میں لکھ دیتے ہیں کہ ہرٹ اٹیک سے مر رہا ہے ہرٹ اٹیک سے مر رہا ہے میں بھی ان کو یہ پیغام دیں چا ہوں گا کیا جنہوں نے ان کو مارا ہے آپ ان کے جھوٹ کو کور کریں تو کل یہ آپ کی باری بلا سکتے ہیں ان کا بروسہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چوڑ ڈاکو لوگ ہیں یہ ہمارے ملک کو لوٹنے کے لیے ہیں اور یہ بروسے کے قابل ہیں ہی نہیں جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا حکومت میں حضرت ساتھ بیاو بھٹو چلے گئے ہیں اپنے ادھر لندن اور اس کے بعد ان کو یہ اتا پتہ نہیں ہے نواز شریف جب جیل ہے وہ بیماری کا بحالہ کر کے چلے گئے اور اب تک ان کے دبائی پوری نہیں ہوئی اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو وزیر داخل رانسناول ہے یہ کہتے ہیں ہم تو قوم کی لئے ہیں قوم کو بچائیں گے ہم تو قوم سے پیار کرتے ہیں لونگ مارچ بارد ان آپ نے دیکھا تھے کتنے پیار کے ہزار کیا تھے انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ کتنے دھویں چھوڑے تھے کتنے انہوں نے پیار کے ہزار کیا تھا بچوں کو رولایا تھا گھروں گندرانوں چھاپر مارے تھے میرے اپنا گھر میں بھی جب میرے فادر جب میرے بیٹھے ہوئے تھے میرے فادر جان نہیں رہتے گرتے جب ان کو اپنا مسیج آیا کہ ان کو گرفتاریاں نہیں دینی وہ اس وقت گھر سے گئے اور اس وقت بھی ہمارے گھر کے بار دو دو ڈالے کھڑے تھے میرے ایک دوست اس کے فادر پی ٹی آئی میں اس کو ان کے گھر کو جیسے پولیس کا اپنا ڈالا دیکھو گا ڈالے مارکوں کے دروازے توڑے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے کتنا پیار کرتے ہیں اپنی عوام سے اب آپ دیکھ لیں کہ کون قوم کے لیے سوچتا ہے اور کون اپنے لیے سوچتا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری قوم کے لیے سوچتا ہے ہم اس کو سپورٹ کریں اچھا یہ بتائیں کہ امران خان کو اینڈ میں کیا میسیج دینا چاہیں گے سر امران خان کو میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ جیسے آپ نے ہمیں حوصلہ دیا ہمیں آپ نے جگہایا ہے کہ ہم نے گبرانا نہیں ہے ہم نے ڈرنا نہیں ہے کسی سے بھی اسی طرح میں بھی ان کو ایک پیغام دوں گا کہ آپ نے اپنی محنت جاری رکھیں اور ہم لوگ آپ کے بالکل پیچھے پیچھے ہیں